اسلام علیکم وولکم ٹو مارا کچھن امید کرتی ہوں آپ سب خیاریہ سے ہوں گے آج میں حاضر ہوں ایک بہت ہی مزیدار سی ریسی پی کے ساتھ آج ہم بنانے جا رہے ہیں اپنے کچھن میں دیگی چناپلاؤ کی بہت ہی مزیدار سی آثنٹی کی ریسی پی تو ریسی پی شروع کرنے سے پہر اگر آپ نے ابھی تھا میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے اور اگر ریسی پی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج اپنے کچھن میں دیگی پلاؤ بنانا تو سب سے پہلے یہاں پہ ہاف کپ میں نے آئیل لیا آئیل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے آئیل جب گرم ہو جائے تو اس میں تقریباً دو بڑے سائز کی پیاز آپ سے لے سکتے ہیں اور تین میڈیم سائز کی لے سکتے ہیں اگر بڑے ہو تو آپ دو استعمال کریں گے چھوٹے ہو تو آپ تین لے لیں اور اس کو چوب کر کے آپ اس میں ڈال دیں گے اور گولڈن فرائی کریں گے ہم اس کو تقریباً پانچ سے سات منٹ لگیں گے گولڈن فرائی کرنے میں ہنجی تو یہاں پہ پیاز ہو گیا گولڈن فرائی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جنجر گارلک پہ لسنگر کا پیسٹ ہم 1 ٹیبل سپون ایک کھانے کا چمچ ایڈ کر دیں گے یہاں پہ ثابت گرم مسالہ ایڈ کریں گے جس میں تیز پتہ دال چینی زیرا کالی میرچ اور الائچی ہے بڑی الائچی اور چھوٹی الائچی دونوں استعمال کیے میں نے اس سے بہت اچھی خوشبو بھی آتی ہے اور ٹیسٹ بھی آتا ہے دو سے تین منٹ کے لئے اس کو بھول لیں گے تاکہ لسنگر بھی بہت اچھے سے کھک ہو جائے اور خوشبو آنے لگے یہاں پہ جی لسنگر بہت اچھے سے بھونا گیا ہے اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ٹیماتر ٹیماتر یہاں پہ میں نے چار لیا تھے چاپ کر لیا ان کو میڈیم سائز کے ٹیماتر تھے بڑے سائز کے نہیں تھے زیادہ اب اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے رڈ چیلی 1 ٹیبل سپون دھنیا 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون ہلدی ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اس کے بعد اس میں آٹ کریں گے دڑا مرچ چیلی فلیکس 1 ٹی سپون تھوڑی دیل کیلئے اس کو بھون لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے مسارہ جب بھونے جائے تو اس میں ایک چکن کیوب ایڈ کر دیں گے کنور کا میں نے استعمال کیا ہے ہاف کپ یہاں پہ دہی لیں گے وہ ڈالیں گے گرین چیلیز تقریباً 3 سے 4 مہنے لے لی تھی ان کو اس طریقے سے کٹ کر لیا تھا وہ ڈال دی اور یہاں پہ 2 ٹیبل سپون میں نے اچار لیا اور وہ ایڈ کر دیا اب اس کو مزید بھون لیں گے 5 سے 10 منٹ کے لیے تاکہ مسارہ بہت اچھے سے گھو جائے کور کر دیں گے اس کو ہاں جی تو 5 سے 10 منٹ ہو چکے ہیں مسارہ بہت اچھے سے ڈن ہو چکے ہیں یہاں پہ بوائل چنے میں نے لیا ہے تقریباً 3 کپ آپ نے اس کو نمک ڈال کے ایک ٹیبل سپون نمک ڈال کے آپ نے ان کو بوائل کر لینا ہے اور کوک کریں گے اب اس کو 10 منٹ کے لیے 3 سے 4 کپ میں نے چنے لیے ہاں جی جب یہ اچھے سے بھونا جائے اور مسارہ رڈی ہو جائے مسارہ بلکل ڈن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی پانی بھی یہاں پہ جو ہم نے چنے اُبالے تھے ان کا نکلا تھا پانی بچا تھا چنوں کا تو وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا تقریباً آٹھ کپ استعمال کیا میں نے چار کپ میرے جب پاس چاول ہے تو آٹھ کپ میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا آپ سیمپل وارٹر بھی لے سکتے ہیں آپ چنوں کا سٹاک ہوگا یا چنے جس میں آپ نے بوائل کیا ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو بوائل آنے تک پکا لیا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے گلے کی ہوئے چاول تقریباً تیس منٹ کے لیے مینن کو بھگو دیا تھا چار کپ چاول لیے تھے ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ لوگ کی چاولوں پر چاول کس طرح کی ہیں اگر اس کو کور کر دیں گے جب تک پانی سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ڈرائی نہیں ہو جاتا یہاں جے پانی تقریباً ایٹی نائنٹی پرسنٹ ڈرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ تقریباً ون ٹی سپون اپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں پیسا ہوا گرم مسالہ پودینے کے پتے اور آپ اس میں ایڈ کریں گے لیمن کٹ کی ہوئے لیمن اس طرح ایڈ کر دیں گے اور لاسٹ میں جائے گا فوڈ کلر اورنج کلر کا جو آپ بریانی میں استعمال کرتے ہیں اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہلاے بغیر اس کو دم دے دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے بہت ہی لو فلیم پہ دس منٹ کے لیے اس کو کور کر دیں گے آفٹر ٹین منٹ رائس ہمارے ہو گئے بلکل تیار سب دستے رائس ہمارے دن ہو چکی ہیں نکال لیں گے ہم ان کو ایک ڈیش میں اگر ریسپی اچھی لگے تو تھمز اپ دیں لائک کریں اور کمنٹ کریں امید کرتے ہوں میری ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی لازمی ٹرائے کیجئے مجھے فیڈ بیک دینا مت بھولے گا ملتے ہوں آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ